اسلام علیکم برلن میں جاری پلینری اجلاس کے اختتام پر پاکستان کے اٹھائے گئے اختامات کو سراتے ہوئے اسے گریلیسٹ سے نکالنے کا اعلان کیا جائے گا وزیر مملکت برائے خزانہ آئیشہ غوث پاشا نے کہا ہے کہ حکومت پاکستان نے کافی میند کی ہے اور عالمی تنظیم کی تمام شرائط پر پیش رفت دکھائی ہے ان کا کہنا تھا کہ فیٹ ایف کی ٹیم آنے والے ہفتوں میں پاکستان کا دورہ کرے گی اور ہم جلد گریلیسٹ سے نکل جائیں گے آئیشہ غوث نے کہا کہ ایف ای ٹی ایف کا معاملہ صرف تقنیقی نہیں سفارتی بھی ہے اور حکومت نے اس معاملے پر سفارتی سطح پر بھی پیش رفت کی ہے پاکستان کی ذرائع ابلاغ میں حکومتی ذرائع سے یہ خبریں چل رہی ہیں کہ فیٹ ایف نے پاکستان کو گریلیسٹ سے نکالنے کا فیصلہ کر لیا ہے جس کا اعلان جمعہ کی شام تک کیا جانا تھا تاہم وزیر مملکت برائے خارجہ ہنارہ بانی کھر نے کہا ہے کہ فائنانشل ایکشن ٹاسک فورس کے پاکستان سے متعلق فیصلے اور اس خوالے سے قیاس آرائیوں پر مبنی ریپورٹنگ سے گریس کیا جائیں امریکی محکمہ خارجہ کے ترجمان نیٹ پرائیس نے ایک پریس پریفنگ کے دوران سوالات کا جواب دیتے ہوئے کہا ہے کہ امریکہ بھارت کی حکومنہ جماعت بھارتیہ جنتہ پارٹی کے دو احتیداروں کے پیغمبر اسلام سے متعلق چارہانہ بیانات کی مصمت کرتا ہے انہوں نے کہا کہ ہمیں اس بات پر خوشی ہے کہ پارٹی نے عوامی طور پر ان بیانات کی مصمت کی ہے ان کا کہنا تھا کہ ہم بھارتی حکومت کے ساتھ انسانی حقوق بشمول مذہبی آزادیوں کے معاملات پر عالی سطحی رابطہ کاری جاری رکھے ہوئے ہیں اپنی پریس بریفنگ کے دوران امریکہ کے پاکستان کے ساتھ تعلقات پر بات کرتے ہوئے نیٹ پرائیس نے بتایا کہ اب تک دو موقعوں پر پاکستان کی نئی حکومت کے نمائندوں سے امریکی احتیداروں کی ملاقات ہو چکی ہے ترجمہ نیٹ پرائیس نے کہا کہ گزشتہ ماہ امریکی وزیر خارجہ انٹینی بلنکن کی پاکستانی ہم منصب بلاول بھٹو زرداری کے ساتھ نیو یورک میں بالمشافہ ملاقات ہوئی تھی نیٹ پرائیس کے بغول پاکستان ہمارا شراکتدار ہے ہم کوشش کریں گے کہ اس شراکتداری میں بہتری آئے جس سے دونوں ممالک کے مشترکہ مفادات کا تحفظ ہو سکے جمعیرات کے روز پاکستان کے سب سے بڑے شہر کراچی کے حلقی ن اے دو سو چالیس کے پرتشدد زمنی انتخابات میں متحدہ قومی موفمنٹ اپنی روایتی نشست بمشکل بچانے میں کامیاب تو ہو گئی لیکن انتخابی سیاست پر نظر رکھنے والے ماہرین اس زمنی انتخاب کے نتائج کو کراچی میں آئندہ ہونے والے بلدیاتی انتخابات کے نتائج کا منظر سامنہ سمجھنے کے لیے اہم قرار دے رہے ہیں جس میں ایک مذہبی سیاسی جماعت تحریک لبیک پاکستان نے ایک بار پھر اپنی موجودگی کا بھرپور احساس دلایا ہے بعض سیاسی تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ بحث پینسٹھ ووٹوں سے زمنی انتخاب میں ٹی ایل پی کی ہار درحقیقت ان کی جیت کے مترادف ہے خیبر پختونخواہ حکومت نے یونین کانسل کے سطح پر حکومتی اقتامات کی ترویج اور حکام کے بقول منفی خبروں کی تردید کے لیے ایک ہزار تین سو ساٹھ باثر سوشل میڈیا ورکرز کو تینات کر دیا ہے حضب اقتلاف میں شامل جماعتوں کے رہنماؤں اور تجزیہ کاروں کے مطابق صوبائی حکومت کا یہ اقتام آئندہ سال کے آباخر میں ہونے والے عام انتخابات کی مہم کا حصہ ہے پاکستان کے محکمہ موسمیات نے ملک مختلف شہروں میں آئندہ دس روز کے دوران وقفے وقفے سے ہونے والی مزید بارشوں کی پیش گوئی کرتے ہوئے متنبہ کیا ہے کہ ان کی وجہ سے راولپنڈی اور اسلامباد کے شہری علاقوں میں سیلاب آ سکتے ہیں محکمہ موسمیات کی طرف سے یہ پیش گوئی ایک ایسے وقت میں کی گئی ہے جب سترہ جونیا نے آج پاکستان میں خوشک سالی سے بچاؤ کا عالمی دن منائے جا رہا ہے اس موقع پر پاکستان کی وزیر برائے محولیات تبدیلی سینیٹر شریع شیری رحمان نے ایک بیان میں کہا ہے کہ دنیا بھر میں خوشک سالی ایک اہم مسئلہ ہے اور متنبہ کیا کہ اگر ہم نے بروقت اختمات نہ اٹھائے تو پاکستان سن دوہزار پچیس تک پانی کی قلت کا شکار ہو جائے گا طالبان حکومت نے اس خبر کی دردید کی ہے کہ کل صوبے پنچ شیر میں طالبان مخالف مساہمتی مزہاز نے اس کے ایک ہیلیکاپٹر کو مار گرایا لیکن یہ اطراف کیا کہ روسی ساختہ ایم آئی سترہ فوجی ہیلیکاپٹر نے کل صوبے کی وادی آرزو میں ہنگامی لینڈنگ کی طالبان کے صوبائی گورنر کے ترجمان نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ ہیلیکاپٹر کی ہنگامی لینڈنگ تکنی کی خرابی کے باعث ہوئی ترجمان ابوبکر صادق نے طالبان مخالف قومی مساہمتی محاس کے اس دعوے کو بھی مسترد کر دیا کہ ہیلیکاپٹر کے عملے کے چار ارکان کو گرفتار کر لیا گیا ہے افغانستان کے سرکاری بجلی کمپنی بریشنا کا کہنا ہے کہ افغانستان میں ایرانی سفیر نے کمپنی کے حکام سے کابل میں ملاقات میں اور افغانستان میں توانائی کے شعبے میں سرمایہ کاری پر آمد کی ظاہر کی ہے بریشنا کمپنی نے جمعہ کرو اس جاری کردہ ایک بیان میں کہا ہے کہ ایران نے بریشنا کمپنی سے کہا ہے کہ وہ افغانستان میں توانائی کے شعبے میں ایران کی سرمایہ کاری پر مزید بات چیت کے لیے وفد ایران پیچے ترکی افغانستان میں انسانی ہمدردی کے صورتحال کے بارے میں بین الاقوامی تشفیش کے باوجود ہزاروں افغان شہریوں کو ملک بدر کر رہا ہے ترک حکام اور انٹرنیشنل آرگنائزیشن فار مائگریشن کے مطابق گزشتہ چھے ماہ کے دوران اوناسی چارٹرڈ فلائٹس اٹھارہ ہزار سے زیادہ افغان شہریوں کو لے کر کابل کے بین الاقوامی ہوائی ڈے پر اتر چکی ہیں اقوائے متحدہ کے پناہ گزینوں کے امور کے ادارے یو این ایچ سی آر نے جو امراد کو اپنی ایک ریپورٹ میں کہا کہ ترکی تین آشار یا آٹھ ملین پناہ گزینوں کی محسبانی کر رہا ہے جو دنیا بھار میں پناہ گزینوں کی سب سے بڑی آبادی ہیں ان میں سے زیادہ تر کا تعلق شام عراق اور افغانستان سے ہیں بیشتر افغان شہریوں کو ترکی داخل ہونے کے لیے پڑوسی ملک ایران سے گزرنا پڑتا ہے یوکرین کے بہران کی وجہ سے بھی ایک لاکھ پینتالیس ہزار یوکرینی باشندوں کو ترکی میں پناہ لینے پر مجبور ہونا پڑا ہے بھارت میں منی لانڈرنگ کے تحقیقات کرنے والے مرکزی ادارے انفورسمنٹ ڈائریکٹریٹ ای ڈی کی جانب سے مبینہ نیشنل ہیرلڈ بدونوانی معاملے میں اصل اپوزیشن جماعت کانگریس کے سینئر رہنماء اور رکنے پارلیمنٹ راہل گاندھی سے پوچھ گچ کے خلاف پارٹی رہنماؤں اور کارکنوں کے جانب سے پورے ملک میں احتجاج کا سلسلہ جاری ہے جگہ جگہ پولیس سے ان کا ٹکراؤ ہو رہا ہے سیاسی مبسرین کا خیال ہے کہ اگر راہل گاندھی گرفتار کر لیے جاتے ہیں تو اس سے کانگریس کو زیادہ فائدہ پہنچ سکتا ہے لیکن ان کی گرفتاری کا امکان کم ہے کیونکہ حکومت بھی سمجھتی ہے کہ اس طرح راہل گاندھی خود کو عوام میں ایک مظلوم کے طور پر پیش کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے توقع ہے کہ یورپی کمیشن آج جمعے کو اپنی سفارشات دے گا جن کے تعلق یہ قرین کو یورپی یونین کی رکنیت کے لیے امیدوار کا درجہ دینے سے ہے فرانس کے صدر ایمانویل میکران جرمن چانسلر اولو شولس اتالوی وزیراعظم ماریو ٹریگی اور رومانیا کے صدر کلاوس یوہانس نے جمعیرات کو یوکرین کی حمایت کے اظہار میں کییف کا دورہ کیا یوکرینی صدر ولودمیر زیلنسکی سے باتچیت کے بعد چاروں لیٹروں نے اشارہ دیا کہ یوکرین کو اقتصادی بلوک میں امیدوار کا درجہ دے دیا جائے گا ہیومن رائٹس ووچ کا کہنا ہے کہ روس یوکرین کے خلاف جنگ میں وہاں کے شہریوں کو جانی نقصان پہنچا رہا ہے اور وہ ایسی بارودی سرنگیں استعمال کر رہا ہے جن پر بین الاقوامی سطح پر پابندی آئی تھے سولہ جون کو شائع ہونے والی ایک رپورٹ میں ہیومن رائٹس ووچ کا کہنا ہے کہ روس اور یوکرین دونوں نے انٹی وہیکل بارودی سرنگیں استعمال کی ہیں روس اس طرح زی کا واحد فریق ہے جس نے ممنوع انٹین پرسنل بارودی سرنگیں بھی استعمال کی ہیں جو شہریوں کو زخمی کرنے کے ساتھ ساتھ خوراک کی پیداوار میں خلل ڈال رہی ہیں انیس صفات پر مشتمل رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ یوکرین انٹی پرسنل بارودی سرنگوں پر پابندی کے بین الاقوامی معاہدے کے دسخط کنندہ کے طور پر اپنی ذمہ داریوں کا احترام کرتا نظر آتا ہے کییف نے اس معاہدے کی سال سن دوہزار پانچ میں توسیق کی تھی روس نے چین کو گیس کی فروخت میں اضافے کے بارے میں باتچیت تیز کرنے کا وعدہ کیا ہے اور خبردار کیا ہے کہ یورپ روس کے خلاف تیل کی پابندی کی بھاری قیمت ادا کرے گا خبرہ سائن دارے رائٹرز کے ریپورٹ کے مطابق نائف وزیراعظم الیکزنڈر نویک نے جمعیرات کو کہا کہ یورپ توانائی کے بلند قیمتوں میں چار سو بلین ڈالر اضافی ادا کرے گا اور اسے تیل کی مسئولات کی کمی کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے صدر جو بائیڈن کا کہنا ہے کہ امریکی عوام ہنگا مخیز دو سالوں میں کرونا وائرس کی وبا معیشت میں اتار چڑھاؤ اور اب پیٹرول کی بڑھتی ہوئی قیمتوں کے ساتھ واقعتاً پریشان ہیں کیونکہ یہ صورتحال خاندانی بجٹ کو متاثر کر رہی ہے بائیڈن نے ایسوسییٹڈ پریس کے ساتھ ایک انٹریو میں کہا کہ قصاد بازاری ناگزیر نہیں ہے اور وہ ریپبلکن قانون سازوں کے ان دعویوں پر محترز ہیں کہ گزشتہ سال کوویٹ کے لیے مختص امدادی منصوبہ مہنگائی کے چالیس سال کے بلند ترین سطح تک پہنچنے کا مکمل ذمہ دار تھا وہ اس دلیل کو عجیب قرار دیتے ہیں بائیڈن نے مزید کہا کہ لوگ مایوسی کا شکار ہیں تاہم وہ بیروزگاری کی تین اشار یا چھے فیصد شرح اور دنیا میں امریکہ کی نسبت بہتر صورتحال کے ساتھ بہتر امید رکھتے ہیں چین نے جمعہ کے روز اپنا تیسرا تیارہ بردار بیری جہاز لانچ کر دیا ہے سرکاری میڈیا کے مطابق شنگائی کے جیانگان شپ یارڈ میں ملک میں ڈیزائن اور تیار کردہ فیوجیان کی لانچنگ کی گئی یہ تھی وہ غبریں جو فیس بک لائف پر ہم نے آپ کے لئے پیش کی ہماری ویب سائٹ یوٹیوب اور پوڈکاسٹ پر یہ بلیٹن آپ کے لئے پوسٹ کر دیا جاتا ہے آپ ہمارے بلیٹن کو شیئر کرتے ہیں اور اپنے کمنٹس میں اپنی محبتوں کا اظہار کرتے ہیں جس کے لئے ہم آپ کے بہت مشکور ہیں اپنی ان محبتوں کو جاری رکھئے گا خالد حمید کو کیمرہ مین سید اسفر امام کے ساتھ اب اجازت دیجئے گا اللہ حافظ